ہیلو ایوریونز آگت آپ سب کا میرے ایک اور بلوک میں آئی ہو پاپ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے تو آج ہم آئے ہیں سو نپت دیوالی کی بہت ساری صفائی کرنے کے بعد اب ہم نکلے ہیں دیوالی کی شوپنگ کرنے تھوڑا سا یہ میرا بلوک لیٹ ہو چکا ہے لیکن میری طبیعت خراب تھی اس لئے میں اپنا یہ بلوک شیئر نہیں کر پائی تو اب میں تھوڑا ٹھیک ہے میری طبیعت تو میں نے سوچا میں یہ بلوک آپ کے ساتھ شیئر کر ہی دوں تو جی میں اور دیا جا رہے ہیں کچھے کوارٹر ابھی ہم بیٹھے تھے ہوتو میں تو پورے اس میں پورے سونی پت میں جگمگ جگمگ بلکل لائٹ ہی لائٹ بلکل سندر سا سترا سب کچھ بہت سندر نہ جا رہا تھا دیوالی کے ٹائم پہ تو ہر جگہ بہت اچھا لگتا ہے اور مارکٹ میں تو کیا ہی کہنا ہوتا ہے تو ہم آ چکے تھے یہ یہاں ماما بھنجا چوک پہ تو ہم پیدل پیدل اب نکلتے ہیں دیا اور میں کچھے کوارٹر میں پہنچتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پھر کچھے کوارٹر سونی پت کے جو مارکٹ ہے وہاں پہ جا کے دکھاتے ہیں آپ کو جو جو سونی پت واسی ہیں انہیں تو پتائی ہوگا تو سب سے پہلے آتے ہی دیا نے اپنے لئے میں شوج دیکھنے شروع کر دی کہ مجھے شوج دلواؤ آئی تھی تو دیوالی کے لئے کپڑے لینے لیکن دیکھنے لگ گئی اپنے لئے شوج یہ شوج دیا کو بہت دن سے پسند تھے اور اس کے پاس شوج بھی نہیں تھے اچھے سے تو میں دیکھ رہی ہوں کون سے چاہیے کون سے نہیں تو مسکل سے ہم نے ایک پیس یہ سلیکٹ بھی کر لیا اچھے شوج ہیں اچھا ڈیجائن ہے یہ میں اوڈر کرنے والی تھی میشو سے لیکن میشو سے میں اوڈر کرنی پائی تو جی بنے رہے ہمارے بلوگ کے ساتھ ہی لاشٹ تک ضرور دیکھنا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو یہ بلوگ کیسا لگا اور جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلے سبسکرائب کر دینا اور پھر میں نے آگے چل کے یہ رنگولی والے کلر لے رہی تھی میں لیکن میں نے نہیں لیے مارکٹ میں خریداری کرتے کرتے ہمیں مل گئی دیا کی موسی میڈی جو چھوٹی والی موسی ہے ان کی لڑکی وہ موسی تو اب نہیں ہے تو ان کی لڑکی مجھے مل گئی مونی اس کی شادی بھی یہاں سونیپت میں ہی ہوئی ہے تو وہ آئی تھی ڈسپینسری میں اپنی بیٹی کے لیے دوائی لینے اس کی بیٹی تھوڑی بیمار تھی تو وہ بھی ہمیں مل گئی تھی تو دیکھتے رہیے آپ بھی مارکٹ کا نجارہ لیتے رہیے لیڈیز کا ہر آئیٹم مل رہا ہے کتنا سندر سندر سارے آئیٹم بہت سندر ہیں دس روپے سے لے کر ہاچھا روپے تک کتنے بھی روپے تک کا سامان لو ایوریتھنگ یہاں مارکٹ میں ملتی ہے چاہے آپ جو جیسا جو لو کروپ ٹپ لو لہنگا لو ساڑی لو سوٹ لو جو بھی آپ کو لینا ہے بچوں کے لو بڑھوں کے لو سب آپ کو ملیں گے جی آپ نے کیا کیا خریداری کی دیوالی پہ مجھے جرور بتانا میں لیٹ ہو چکی ہوں بتانے میں آپ جرور بتانا اپنے مارکٹ سے کیا کیا لیا اور آپ کے وہاں مارکٹ کیسی سجی تھی کمنٹ کر کے جرور بتانا موسیقی دیواری پہ گھریداری کرنے والوں کی بھیٹ دیکھئے کوئی کچھ خرید رہا ہے کوئی کچھ خرید رہا ہے دیواری کی ڈیکوریشن کے لئے گھر کے لئے دیکھئے کتے سندر سندر بہت اچھے چیچے ہیں یہ دیکھئے سوٹ دیواری کے ٹائم پہ میرا آنے کا بہت من ہوتا ہے لیکن میں نہیں آ پاتی کئی سال پہلے آئی تھی یا پھر آ جائی ہوں وہ بھی دیا نے بول دیا کہ چلو ممی چلو ممی ورنہ میں نہیں چل دی کیونکہ ٹائم ہوتا نہیں کچھ تو سلائی کا کام کچھ پھر گھر کا صاف سفائی کا کام دیواری پہ بہت سارا کام چھٹ جاتا ہے دو گھنٹے کا ٹائم بڑی مشکل سے نکالا تھا کہ دو گھنٹے میں سب کچھ خرید لیں گے لیکن ایسا ہوتا تو نہیں مارکٹ میں جانے کے بعد سوچتے کچھ ہے لیکن ہوتا کچھ ہے لیکن آج جو بھی جلدی جلدی سے خریدا اور پھر دو گھنٹے کے اندر اندر ہی ہم گھر پہ واپس نکل بھی لیے تھے یہ دکان بہت سندر تھی اس پہ ہر چیز ہر آئٹم کان کے چھمکے بالیاں ٹاپس اور بار بار آ رہا تھا میری ممی کا فون میری ممی مارکٹ میں آئی ہوئی تھی وہ دوسری سوپے تھی تو یہ مل گئی ریتو اور اندر ہے ممی چلی ہے اپنی ممی سے ملواتے ہیں وہ بیٹھی میری ممی دیوالی کے لیے ممی بھی کچھ اپنے لیے خریدنے آئی تھی تو شوپنگ کرنے کے بعد ممی چلے گی تھی گھر کیونکہ ممی کی تھوڑی طبیعت خراب تھی سر میں زیادہ در تھا اور ہم نکل لیے اپنے گھر کی اور تو جی آپ کو ہمارا یہ بلوگ کیسا لگا بہت ساری شوپنگ کرنے کے بعد اب ہم پہنچتے ہیں گھر مجھے بھی اچھ چکی تھی دھکان کیونکہ گھر پہ بھی زیادہ کام کر کے آئی تھی اور پھر اب مارکٹ میں بھی بھاگا دوڑی بھاگا دوڑی ہو رہی تھی بیڑ کافی تھی مجھے ٹیک کیئر اپنا دھیان رکھیں اپنے بچوں کا دھیان رکھیں رہ دے رہ دے